Welcome to my channel friends آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کو ایم ایکس پلیئر میں کچھ اس طرح سے ایڈز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کو کچھ اس طرح سے ایڈز شو ہوتے ہیں تو آپ ان ایڈز کو کس طرح سے بلاک کر سکتے ہیں میں آپ کو بلکل سمپل سے دو سٹیپس بتانے والا ہوں جو کرنے کے بعد آپ کی یہ ایڈز بلاک ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ ایڈز بلکل بھی شو نہیں ہوں گے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے کہ آپ ان ایڈز کو کس طرح سے بلاک کر سکتے ہیں ان ایڈز کو بلاک کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبیل فون کی سیٹنگز کو فائنڈ کرنا ہے فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر آپ کو ایپس یا ایپ مینیجر کا آپشن مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ سارے انسٹالڈ اپلیکیشن آپ کو شو ہو جائیں گی تو یہاں سے آپ نے ایم ایکس پلیئر کو فائنڈ کرنا ہے اور اب آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ موبیل ڈیٹا کا اپشن مل جاتا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ allow background data usage کا اپشن مل جائے گا یہاں پہ یہ اپشن آپ کا enable ہوگا تو آپ نے یہاں سے اس کو disable کرنا ہے اس کے بعد آپ نے back جانا ہے نیچے آپ کو storage کا اپشن مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے clear cache اپی کلک کرنا ہے اس کے بعد clear data اور یہاں سے آپ نے اس کو delete کر دینا ہے تو اس سے آپ کا کوئی بھی data delete نہیں ہوگا صرف اس application کی setting reset ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو back کرنا ہے اور for stop پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو for stop کر لینا ہے اب آپ نے یہاں سے اس کو background میں سے remove کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ نے اس application کو open کرنا ہے اگر یہ step کرنے کے بعد آپ کے ads یہاں سے disable ہو جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو دوسرا step بتانے والا ہوں تو یہ step کرنے کے بعد آپ کے ads بالکل بھی نہیں آئیں گے آپ نے اپنے browser کو open کرنا ہے اپنے browser کو open کرنے کے بعد آپ نے search میں type کرنا ہے mxplayer pro apk تو یہ type کرنے کے بعد آپ نے ok کرنا ہے تو آپ کو کافی ساری ویب سائٹس مل جائیں گی آپ نے کسی ایک ویب سائٹ سے اس application کو download کرنا ہے download کرنے کے بعد آپ نے install کرنا ہے تو اس application میں آپ کو کبھی بھی ads شوئے گی